اسلام علیکم میورز کیا حال آپ سب کائی ہوپ آپ سب خرید سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج کا میرا جو بلوگ ہے وہ شروع ہوتا ہے دس بجے کے بعد کی روٹین سے اور میں نے آج جو مجھے بہت زیادہ ضروری کام تھا وہ تھا کہ میں نے مکھن بنانا تھا اور یہ بہت دنوں سے پینڈنگ تھا پھر اس سے میں نے پھر رات کو یہ ملائی کو نکالا اور باہی رکھ دیا تھا اور مکھن بن کے تیار ہو گیا تو پھر اس میں میں نے تھنڈا پانی ڈالا تاکہ یہ مکھن اچھا سا جم جائے اور یہ پھر جتنا جمع ہوگا تھنڈا ہوگا تو اتنا ہی اچھا یہ نکلے گا اور میں ہمیشہ بیٹر سے ہی بیٹ کر کے مکھن نکال لیتی ہوں یہی مجھے ایزی لگتا ہے اور مکھن جب ہم نکالتے ہیں تو اسے دو تین پانی سے واش کر لیں تو اس کا ذائقہ بھی اچھا آ جاتا ہے اگر ہم اسے گھی میں شامل گھی پگھا لیں تو بھی یہ گھی بھی اچھا بن جاتا ہے تو یہاں پھر میں نے مکھن ہے جو وہ نکال لیا تھا آج میرا گلہ ہے جو خراب ہے تو بھئی آپ کو ایسے ہی میری ویڈیو دیکھنی پڑے گی میری اسی آواز کے ساتھ تو جو میری چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور جو میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو ان کا بہت سا تینکیو جزاک اللہ اور جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری جو بھی ویڈیو نیو آئے تو وہ نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسے اچھا سا ویو کر لیں اور یہاں پھر میں نے بنائی ربڑی بنانے کے لئے میں نے دو سلائس لیے انہیں میں نے دودھ میں ڈپ کر کے چھوڑ دیا اور دوسری طرف میں نے دودھ ہے جو وہ فل فائٹ لے کے اسے میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا اور اس کے بعد چلے گی تھی لائٹ اور پھر میں وہ ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی تو سلائس میں نے اس میں شامل کر دیئے تھے اور اسے ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ ہو جائے ٹھیک اور اس میں ہم نے کچھ بھی ایکسٹر نہیں ڈالنا کوئی گری میوہ کوش بھی نہیں ڈالنا ہے اور پھر ہے جو وہ اس میں ہم نے شامل کرنی ہے شوگر اور شوگر ہم نے لیا یہاں آدھا کپ اور اس میں ہم ڈالیں گے اس کا ذائقہ زیادہ انہینس کرنے کے لئے علاچی کا فلیور ڈالیں گے تو وہ میں نے لیا ہے لیکوڈ فارم میں اگر آپ کے پاس علاچی کا انسس نہیں ہے تو پھر آپ علاچی بھی شامل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے روٹیاں بھی بنانی سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ گیس کی بھی لو شیڈنگ ہے تو میں نے کہا کہ ابھی گیس جانے والی ہے تو یہ کام بھی بڑا پڑ سے ہو جائے بھی بڑا پڑ سے ہو جائے جو تنمید کر سکتے ہیں جو تنمید کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم بازار چلے گے جو سمان چاہیے تھا کچھ تو وہ لینا تھا اور اس سے پہلے پھر ہم نے جانا تھے ایٹی ایم پیسے نکلوانے تھے اور ہم رکشے پہ ہی تھے اور یہ ہمارے گھر والی سائٹ پہ کا ہے جو ویو ہے اور یہاں ہمیں پندرہ بیس منٹ اکثر ہی لگ جاتے ہیں کبھی فارٹک بند ہوتا ہے اور کبھی اوپن ہوتا ہے تو یہ سارا ایریا ہے جو سٹیشن کا ایریا ہی پڑتا ہے اور یہاں یہ جو ہے مین سڑک آ جاتی ہے پھر ہمارے سٹی کی تو ساتھ میں ہی تھا بینک تو ہم پھر بینک چلے گئے اور بینک کے باہر بھی کافی رشتہ لائنیاں لگی ہوئی تھی انتظار کھا رہے تھے لوگ تو اچھا یہ بات بھی ہے کہ جو ایٹی ایم مشین کے والی سائٹ پہ جاتا ہے نا تو اس کا باہر آنے کو میرا خیال ہے دل نہیں کرتا کیونکہ ایسی چل رہا ہوتا ہے اور باہر تو ٹمپریچر بہت زیادہ ہے تو وہ بڑے سکون سے اندر کھڑا ہوکے پیسے بھی نکال رہا ہوتا ہے اور ہوا بھی لے رہا ہوتا ہے اور جو باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کا تیر نکل رہا ہوتا ہے تو یہ بھی غلط بات ہے جب آپ کو جو صورت دی گئی ہے وہ آپ ایوز کریں اور اس کے بعد آپ آجیں واپس مجھے یہ چیز بہت پسند ہے کہ جب پیسے آتے ہیں اور ہم ہاتھ سے میں لیتے ہیں اور بڑا مجھے میں بہت انجوائی کرتا ہوں اس چیز کو نا یہ دیکھیں شناور کتنا اداس کھڑایا اور گرمی تھی بین تھا اور شناور پھتا نہیں کن سوچوں میں گھن تھا جب اس سے پتا چلا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو پھر اس نے منع کر دے کہ ممہ میری ویڈیو نہ بنائے اور وچر میرے گر گئی تھی پھر یہ اٹھا کے پڑھ رہا تھا کہ باقی پیمنٹ کتنی رہ گئی ہے تو یہاں سے پھر فارق ہو کہ ہم چلے گئے شوز والی شاپ پہ تو ہم ہمیشہ میٹرو سے لیتے ہیں شوز کیونکہ سٹائل اور وغیرہ کے شوزوں کا جو ڈیزائن ہوتے ہمیں پسند نہیں کسی طرح کے بھی شوز یہاں مجھے اچھے نہیں لگتے اچھا بڑے شہروں میں جو سٹائلو ہیں ان کے ڈیزائن زیادہ اچھے ہوتے ہیں لیکن ہمارے سیٹی میں ہیں نا جو وہ سٹائلو بلکل بورنگ ہے بکواس ہے اور یہاں ہم بیٹھے ہیں میٹرو شوپ پہ تو سیلیکشن ہو رہی تھی کہ کون کون سے جوتے لینے تو خیر جو ہم نے خریداری کی اس کے بعد پھر ہم چلے گئے واپس اور لینے تھے سٹولر اور اس لئے پھر ہم آگے کلوتھ شوپ پہ تو یہاں سے پھر ہم نے سٹولر شوپ پرچیز کیے اور اس کے بعد پھر ہجاب کیپ ہم نے دیکھنی تھی تو وہ الگ سے شوپ پہ ہم گئے اور یہاں ہجاب کیپ جو ہمیں چاہیے تھی اس کلر میں نہیں تھی لیکن میں نے پھر کافی سارے کلر لے لیے کہ جو پسند آئے گی تو وہی پہن لینا لیکن گھر میں یہ چیزیں ہونا ضروری ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ چلیں دپٹہ ٹھہر جاتا ہے اگر گھر میں بھی لیں تو دپٹہ بھی ٹھہر جاتا ہے اور سٹولر اگر یوز کریں تو سٹولر سے ہجاب اچھا سا ہو جاتا ہے تو یہاں پھر میں نے جو چیزیں لینی تھی وہ میں نے نکال کے رکھتی موسیقی اور پھر اس کے بعد میں آگے کروکلی شوپ پہ اور جو چیزیں مجھے نہیں بھی چاہیے ہوتی تو اس شوپ پہ آکے میں وہ بھی لے لیتی ہوں کیونکہ مجھے یہ شوپ بہت پسند ہے اور جتنی ایٹمز آن لائن ملتی ہیں وہ ہماری سیٹی میں اس چکے پہ مل جاتی ہیں تو جو چیزیں مجھے ضروری چاہیے تھی اس میں یہ ڈسپینسر بھی تھا تو پھر میں نے کہا کہ یہ بھی میں دیکھ لوں مجھے ایسا ڈسپینسر یا کچھ ایسی ایٹمز چاہیے تھی کہ جو او نا جگہ کم کھیرے تو یہ بھی ایک اچھی ایٹم ہے تو لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا کہ کچھ اور بھی دیکھ لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں نے یہ والا دیکھا تو میں نے یہ ہی لیا تھا یہ جب وہ بتا رہا تھا کہ آپ نے ایسا استعمال کرنا ہے اور یہ بہت مفید ہے اور جگہ بھی کم گھیرے گا اور کیونکہ یہ بوتل کے اوپر ہی لگ جائے گا ڈسپینسر ہے جو وہ الگ سے جگہ گھیرتے تو پھر میں نے کہا کہ چلیں یہ ہی لے لیتے ہیں تو پھر میں نے یہ ہی لے لیا تھا اور یہ ہے کہ ہم چیز وہ ہی لیں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے سب سے اہم ہوتا ہے پیسہ آپ کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے نہ کہ ہم چیزیں اکٹھی کر لیں تو یہ چیز ہم عورتوں کے لیے نہیں ہیں ہم عورتوں نے یہ ہی کرنا ہوتا ہے کہ جڑے چیز پساندہ ہے بس لے لینے دنید نہیں ہوں دی اچھا جی اس کے بعد پھر ہم آگے بٹر شوپ پہ اور شناور کے لینے تھے سکول شوز تو پھر ہم نے لیے سکول شوز اور پھر ہم جب کھا رہے ہیں تو تھوڑا سانس لی اور پھر میں نگا کے چلیں یہ جو میں لے کے آئی ہوں اس کو ٹرائ کرتے ہیں کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے تو پھر میں نے ناکام کوشش کی اسے جوڑنے کی اور یہ نہیں جوڑ رہا تھا میرے سے جیسے اس کے پیس تھے میں نے انڈی بیو کے اوپر دیکھ دیکھ کے سارے کہ یہ کیسے جوڑے گا بنا لیا لیکن جب میں نے بوتل کے اوپر رکھا تو اس کے پائپ پہ موجود نیچے کر گئے تو یہ ہوگا صحیح لیکن کیونکہ مجھے اس کا استعمال نہیں آرہا تھا تو مجھے تو پھر یہ اچھا نہیں لگا پھر میں نے یہ واپس کر دیا پھر میں نے اسے نہیں رکھا تھا تو میں نے کہا کہ جیسے ابھی گزارہ ہو رہا یہ ہی ٹھیک ہے الیکٹرونکل ڈسپینسر لے لیں گے کیونکہ جو چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آئے تو وہ پھر کام کرنا ہی نہیں چاہیے یہ دیکھیں بلکل سمجھ نہیں آرہی دیکھیں یہ کیسے پائپ لگانے اور یہ کیسے لگانے اور پھر ہم نے بنایا بنانا اور ایپل شیک اور آج گرمی تھی سرادینی مصروفیت میں گزرا موسم کافی چینج ہو گیا بس یہ ہی ہے کہ دوپہر کو گرمی اور حبس کی وجہ سے بے سکونی رہتی ہے اور رات کو تھنڈ ہوتی ہے سکون والی نیند آتی ہے بس یہ ہی فرق رہ گیا وقتی تو موسم ہوتا اچھا ہوگا اور یہ ہے میری آج کی کروکری کی شوپنگ جو میں نے اپنے کچن کے لیے جو چیزیں لی ہیں وہ تھوڑا سا زمان میں نے لیا تھا تو یہ کیک ڈیکوریٹر نیوزل ہیں تو یہ میں نے لیا اور ان کی اکثر ہی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو یہ بھی بہت کام کی چیز ہے تو پھر میں نے یہ لیے اور سٹینر لیا میں نے چرکہ وغیرہ بنانا ہو تو پھر وہ بڑے مجھے جتن کرنے پڑتے تھے کہ یہ نام اچھا سا سٹینر کے ساتھ ہو جائے یہ بیسٹ ہے تھوڑا سا اس کے سٹینڈ بھی لگاو ہے اور یہ کیک پین میں نے لیا ہے اور کیک پین پہلے میرے پاس تھے وہ بڑے تھے یہ چھوٹا سا مجھے مل گیا اچھا سب مل گیا اور یہ ایک سٹینر لیا ہے اور یہ ایک باول باول کی مجھے ضرورت نہیں تھی اس کا جسٹ میں نے کلر دیکھ کے ہی لیا ہے یہ اور یہ فریج میں رکھنے کے لیے باکس لیا ہے تو کچھ نہ کچھ انسان کو پسند آ جاتا ہے اگر نہ بھی ذہن ہو موڈ نہ بھی ہو کہ ہم نے کچھ نہیں لینا لیکن جو ابھی چیز اچھی لگتی ہے وہ لے لے کیونکہ جب آپ دوبارہ جاتے ہیں تو اس کی پرائز بھی زیادہ ہوتی ہے اور ویسے چیز بھی نہیں ملتی اس لئے میرا تو یہی خیال ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو جس چیز کے لیے دل کر رہا ہے یا جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہ فوراں سے لے لینی چاہیے اور جب ہم دوبارہ جاتے ہیں اور وہ چیز لیتے ہیں تو وہ ویسے چیز نہیں ملتی اور یہ شناور اور مہین کے لیے میں نے جوس گلاس لیے اور ہی مجھے اچھے لگ رہے تھے اور یہ میں نے ٹریل لیا ہے اور یہ ٹیبل پہ کم جگہ گھیڑتا ہے اور بھی تھے میرے پاس تو وہ کم ہوتے تھے تو یہ بھی لے لیا اور یہ میں نے دیا ہے ٹیفن بچوں کو لنچ بھیجنے کے لیے سکول ہمارے پاس ہی ہے تو یہ لنچ میں تب بھیجتی ہوں جب بریک کا ٹائم ہوتا ہے تو نوڈل وغیرہ زیادہ جاتے ہیں یا سینڈوچ وغیرہ بچوں کے لیے میں بھیج دیتی ہوں تو گرم رہتے ہیں یہ سب سے بیسٹ ہیں اور یہ تھا میرا آج کا بلوگ اپنا بہت سے خیال رکھئے گئے اللہ حافظ